بسم اللہ الرحمن الرحیم جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 193 شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان گزشتہ سبق کی طرح گمشدہ مال پانے کے احکام ہے گمشدہ مال کے چند مسائل ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھے کہ اگر ہمیں مال ملے تو اسے کس طرح سے اپنے پاس رکھنا ہے یا کن صورتوں میں صدقہ کرنا ہے تو آگے مسائل اس کے شروع کرتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اب آجاتے ہیں مسئلہ نمبر 2532 اگر ایک سال تک اعلان کرنے کے بعد بھی مال کا مالک نہ ملے اور جسے وہ مال ملا ہو وہ اس کے مالک کے لئے اسے اپنے پاس رکھ لے یعنی جب مالک ملے گا اسے دوں گا اور وہ مال طلب ہو جائے تو اگر اس نے مال کی نگہ داشت میں کوتا ہی نہ بھرتی ہو اور تعدی یعنی زیادہ روی بھی نہ کی ہو تو پھر وہ ذمہ دار نہیں ہے کہیں گے مثلا اس نے ایک سال تک جو اس کا وظیفہ تھا اعلان کرتا رہا لیکن اس مال کا مالک کوئی نہیں ملا اب جب مال کا مالک نہیں ملا تو اس نے کیا کیا کہ اس کے پاس دو صورتیں تھی یا تو صدقہ دے دے یا اپنے پاس رکھ لے اس نے کیا کیا کہ مال کو اپنے پاس رکھ لیا اب اگر وہ مال اس کے پاس طلب ہو گیا اسے اب اس میں یہ ہے کہ اگر اس نے کوتا ہی نہ بھرتی ہو اس کی نگہ داشت میں اس کی حفاظت میں کوتا ہی بھی نہیں بھرتی اور اسے تعدی بھی نہیں کی یعنی جتنا اسے استعمال کرنا چاہیے اس سے زیادہ روی بھی اس نے نہیں کی تو پھر وہ ذمہ دار نہیں ہے اس مال کا لیکن اگر وہ مال اس کے مالک کی طرف سے صدقہ کر چکا ہو تو مال کے مالک کو اختیار ہے کہ اس صدقے پر راضی ہو جائے یا اپنے مال کے عوض کا مطالبہ کرے یعنی اگر صدقہ کر چکا ہے اب بعد میں اس کا مالک مل گیا اب مالک کی مرضی ہے کہ وہ اس صدقے پر راضی ہو جائے یا اس مال کے عوض کا مطالبہ کرے اور صدقے کا سوال صدقہ کرنے والے کو ملے گا مثلا اگر کبھی اس کا مالک ظاہر ہو گیا اس نے صدقہ کر دیا تھا مالک ظاہر ہوا اس نے کہا کہ مجھے میں صدقے کو قبول نہیں کرتا مال مجھے مال کا عوض چاہیے اب جب اگر اس کے اسے وہ عوض ادا کر دیتا ہے تو پھر وہ صدقہ جو ہے وہ صدقہ دینے والے کا شمار ہوگا جو مال کا مالک ہے اس کا صدقہ شمار نہیں ہوگا اب آجاتے ہیں مسئلہ نمبر 2533 جس شخص کو کوئی مال ملا ہو اگر وہ اس طریقے کے مطابق جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے امدل اعلان نہ کرے تو پہلے اعلان نہ کر کے اگرچہ اس نے گناہ کیا ہے لیکن اب اسے احتمال ہو کے اعلان کرنا مفید ہوگا تو پھر بھی اس پر واجب ہے کہ اعلان کرے کہیں کہ مثلا اسے کہیں سے کوئی مال ملا تھا اس کا وظیفہ یہ تھا کہ وہ اعلان کرے مگر اس نے کوئی اعلان نہیں کیا اب کیونکہ اس کا وظیفہ اعلان تھا اس نے وظیفے پر عمل نہیں کیا تو عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہے لیکن اب اسے احتمال ہے کہ اب بھی اگر اس کا اعلان کروں تو فائدہ مند ہوگا تو اس کے لئے اس صورت میں واجب ہے کہ وہ اعلان کرے تاکہ اس کا مالک شاید مل جائے اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر دوہزار پانچ سو چونتیس اگر دیوانے یا نابالک بچے کو کوئی ایسی چیز مل جائے جس میں علامت موجود ہو اور اس کی قیمت ایک درہم کے برابر ہو تو اس کا سرپرست اعلان کر سکتا ہے کہہ رہے ہیں کہ مثلا کسی چھوٹے بچے کو نابالک بچہ ہے اس کو یا کسی دیوانے کو ایسی کوئی چیز ملی ہے کہ جس کی قیمت ایک درہم کے برابر ہے اور اس میں علامت و نشانی بھی ہے تو اس کے سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں اعلان کرے بلکہ اگر وہ چیز سرپرست نے بچے یا دیوانے سے لے لی ہو تو اس پر واجب ہے کہ اعلان کرے یعنی پہلی صورت یہ تھی کہ بچے کے پاس ہے سرپرست کو پتا چلا سرپرست اس کا اعلان کرے گا اگر سرپرست نے اس بچے سے وہ چیز لے لی ہے تو اب سرپرست پر اعلان کرنا واجب ہو جائے گا اور اگر ایک سال تک اعلان کرے پھر بھی مال کا مالک نہ ملے تو ضروری ہے کہ جو کچھ گزشتہ مسئلے میں بتایا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرے یعنی جو وظیفہ پہلے ہم نے بتایا تھا کہ سال کے بعد اگر وہ حرم میں ملا ہے تو صدقہ کر دے اگر وہ حرم میں نہیں ملا تو اس میں دو صورتیں ہیں وہ اپنے پاس بھی رکھ سکتا ہے اور صدقہ بھی کر سکتا ہے یہ ہم پہلے مسائل میں بیان کر کے آئے ہیں اب آجاتے ہیں مسئلہ نمبر دو ہزار پانچ سو پینٹیس اگر انسان اس سال کے دوران جس میں وہ ملنے والے مال کے بارے میں اعلان کر رہا تھا مال کے مالک کے ملنے سے نا امید ہو جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ حاکم شرع کی اجازت سے اس کو صدقہ کر دے کہیں کہ مثلا ہمارا وظیفہ یہ تھا کہ ہم پورا سال اعلان کریں پورا سال مال اپنے پاس رکھیں اور اس کا اعلان کریں اب اگر مثلا اس سال کے دوران کیوں اعلان ہم کر رہے تھے کہ ملنے کی مالک کے ملنے کی امید تھی لیکن اگر سال کے دوران اسی سال کے دوران اگر نا امید ہو جائے کہ اس کا اب مالک نہیں ملے گا تو کہیں کہ اب اگر وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ حاکم شرع کی اجازت سے صدقہ کرے اس کی اجازت کے بغیر صدقہ نہ کرے اب اب آجاتے ہیں مسئلہ نمبر دوہزار پانچ سو چھتیس اگر اس سال کے دوران جس میں انسان ملنے والے مال کے بارے میں اعلان کر رہا ہو وہ مال طلف ہو جائے تو اگر اس شخص نے اس مال کی نگے داشت میں کوتا ہی کی ہو یا اس کو تصرف میں لائیا ہو تو وہ زامن ہے کہ اس کا عوض اس کے مالک کو دے اور ضروری ہے کہ اعلان کرتا رہے کہیں گے مثلا ہمارا وظیفہ یہ تھا کہ ہم ایک سال پورا اس کے بارے میں اعلان کرتے رہے ہم اعلان کر رہے تھے کہ دوران سال اسی سال جس سال میں ایران کر رہے تھے اسی کے دوران وہ مال ہم سے طلف ہو گیا مال طلف ہونے کے بعد اگر اس نے مال کی نگہداشت میں کوتا ہی کی ہے یا مال میں تصرف کیا ہے یعنی اسے استعمال میں لایا ہے تو اس صورت میں اس مال کے عوض کا وہ زامن ہوگا یعنی اس کا عوض جو ہے وہ مالک کو دے گا اور ضروری ہے کہ وہ اعلان کرتا رہے تاکہ اس کا مالک مل جائے اور جب مالک مل جائے تو اس کا عوض جو ہے اس کو دے دے ایک صورت یہ دوسری صورت یہ کہ اگر کوتا ہی یا تصرف نہ کیا ہو تو پھر اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے یعنی اگر اس نے مالک نگیداشت میں کوتا ہی بھی نہیں کی اور مال میں کسی قسم کا تصرف بھی نہیں کیا مال پھر بھی طلف ہو گیا تو اب وہ اس مال کا زامن نہیں ہے اور اس کا عوض ادا نہیں کرے گا اب آجاتے ہیں مسئلہ نمبر دو ہزار پانچ سو سنتیس اگر کوئی مال جس پر کوئی نشانی ہو اور اس کی قیمت ایک درہم تک پہنچتی ہو ایسی جگہ ملے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ اعلان کے ذریعے اس کا مالک نہیں ملے گا تو ضروری ہے کہ جس شخص کو وہ مال ملا ہو وہ پہلے دن ہی اسے احتیاط واجب کی بنا پر حاکم شرعہ کی اجازت سے اس کے مالک کی طرف سے فقیروں کو صدقہ کر دے کہیں گے ہم ہم پہلے بتایا تھا کہ اگر کسی مال کی کوئی نشانی ہے اور اس کی قیمت بھی ایک درہم تک پہنچتی ہے تو ہمارا وظیفہ یہ تھا کہ ہم اسے اس کے لئے اعلان کریں تاکہ اس کا مالک ملے اور وہ مال مالک کو لوٹا دیں ایک سال تک ہمارے لئے اعلان کرنا ضروری تھا لیکن کہیں گے اگر نشانی ہو اور قیمت بھی ایک درہم تک پہنچتی ہے لیکن جگہ ایسی سے وہ مال ملا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کا ملے گا یہ ہمیں پتہ ہے کہ ایسی جگہ سے ملا ہے کہ اگر اس کا اعلان بھی کیا جائے تب بھی اس کا مالک نہیں ملے گا تو کہیں کہ ضروری ہے کہ جس شخص کو وہ مال ملا ہے وہ پہلے دن ہی فقیروں کو صدقہ کر دے یعنی پہلے دن ہی فقیروں کو صدقہ کر سکتا ہے مگر احتیاط واجب کی بنا پر حاکم شرعہ سے اجازت لے یعنی حاکم شرعہ کی اجازت کے ساتھ وہ فقیروں میں صدقہ کر سکتا ہے اور ضروری نہیں کہ وہ ایک سال ختم ہونے تک انتظار کرے اب کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اسی جگہ سے ملا ہے کہ اس کے مالک کے ملنے کا امکان نہیں ہے تو پھر ایک سال تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بلکہ فوراں اسی دن ہی اس کے مالک کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہے مگر حاکم شرعہ کی اجازت کے ساتھ احتیاط واجب کی بناتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ